میں کسے تھا اس ٹیم نہ لینڈ پوزیشن نہیں لیکن شکریہ دار کرنا صرف اتنا ہی جڑے میری محسنین ہیں جناب چودری عمران صاحب جناب ملک حاجی سجاد صاحب ملک نبی صاحب اور ملک وی صاحب اور چودری برادران اور جتنا بھی جناب آئیے جتنا محسن مہمان بیٹھو ایک دفعہ سبحان اللہ زبان دوی چکلوت میں گلت اگر کرنے سبحان اللہ دیکھو جتنا بھی تو اسے سیاسیوں یا سماجیوں میں رہے جملہ یاد رکھنا اللہ نے قرآن کریم نے فرمایا اے میرے بندے کیا میں بکھن واسے تنوں دو اکھا نہیں اتا کیتے ہیں بولن واسے زبان نہیں اتا کیتے ہیں بھائی میرے اللہ پاسے دیکھنا اے زبان جیرے یہ قیامت ملدن شکوا کرے گی اللہ میں نے ایسے انسان دے موند اندر رکھے کہ دیڑا تیرا ذکر میں نہیں سکتا درہ کبھو سبحان اللہ پھر کبھو سبحان اللہ اور غنیمت سمجھو اگر زبان دی فوقیت طاقت عزت ازمت سمجھنی ہے اس بندے پھول کچھو جنہوں فالج ہویا وہ زبان دا تبول نہ سکتا ہو اور جدو جہو تو وہ اشارے کر دے کہ جناب میرے ماسے دعا کرو اللہ سارے انہوں زبانہ سلامت رکھے کہ وہ شبہان اللہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اشارت فرمایا اللہ فرما دے میرے بندے جدو میرا قرآن پاڑے سامنے پڑھے آ جائے جس وقت جدو پڑھے آ جائے انہوں غور نال توجہ نال سنیا کرو کیوں لال لکم ترہمون تاکہ تواڑے اوتر رحم کیتا جائے میرا جملہ یاد رکھنا میری کوئی اوقات نہیں ہے سٹیج والے جتنا بیٹھے نہیں نہ دے کوئی جناب الاوقات نہیں قرآن سب سے افضل ہے قرآن سارے مسلمان بیٹھے ہیں سارے لوگے قرآن سب سے افضل ہے کوئی پی ایچ ڈی سکالر ہے ایک سیٹ پی ایچ ڈی رکھن والا ہے ایک سیٹ پی حافظ قرآن کھڑا ہے قرآن حدیث دی رو دے ویچے اوہ حافظ قرآن دا مقام اچھا کیوں اوہ دے سینے دے اندر قرآن ہے اس واسطے قرآن لال پیار کرو درہ قرآن سبحان اللہ استقبال کرو دے میں گل لگے درہ سبحان اللہ اچھا لالکم ترہمون جیڑا اللہ فضلت ترہمون علماء میرے سجی قبیدہ ہیں بیٹھنے مصطنت علماء بھی بیٹھنے لفظ ترہمون جیڑا ہے اس قیامت تک ایک سندھ رکھدہ ہے اور قیامت تک ایک ساٹھ فکر دندہ ہے ذات نہیں قبیلہ نہیں جیڑا بھی قرآن پڑھے گا جیڑا بھی قرآن پڑھے گا ایدی ویچیرے کی جنابی والا قرآن پڑن والے تلال اللہ کم ترہمون فرمائے نہیں سنن والے آتے اللہ رحم کر دے گا سنن والے آتے اللہ رحم کر دے گا میں نے جملے دی جازت دے جیڑا قرآن سنے اللہ عدت رحم کر دن دے جیڑا پوری زینی کی پڑھائے جیڑا پوری زینی کی قرآن پڑھے پوری زینی کی عمر وید یا قرآن پڑھ دیں حدیث رسول قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دے گزر جائے پھر عدت کیا مقام ہوگا ایک حدیث سادے انداز اندر پھر میں فریقی رنگ دے اندر دو چارمنٹ میں نوکری کر کے چلا جاما گا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کیڑے صحابی قبلہ سارے بولوگے کیڑے صحابی قبلہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرما دیں میں مدینے والے میں ملن گیا تو میرا نبی واضح فرما رہا سن واضح و نصیت فرما رہا سن اور عنوان سی فضائل قرآن اور حافظ قرآن میرے آقا نے فرمایا میرے امتیوں جدو کسے بھی مسلمان دا بچہ قرآن کریم ناظرہ پڑھ دائے ناظرہ پڑھ دائے حافظہ نہیں ناظرہ پڑھ دائے جدو ناظرہ مکمل کر لیندہ ہے اللہ اوہ دے باپ دے سارے گناہ ماف کر دینا ہے سبحان اللہ بندی ہے یارے تھے بندی ہے اللہ اوہ دے باپ دے سارے گناہ ماف کر دینا ہے اور حدیث مقین میرے آقا نے فرمایا جدو پھر اہی پچھا حافظ قرآن بن جاندہ ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اے دے باپ نو جدو قبر بھی چوٹھائے گا چودھویں دے چاندہ نالو زیادہ چہرہ حسین اتا فرما دے گا اور پھر حدیث مقین ہی میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن اللہ فرماے گا حافظ قرآن نو بے حافظ قرآن قرآن پڑھ دا جا جدو قرآن حافظ قرآن قیامت والے دن پڑھے گا اللہ اوہ دے باپ دے درجہ بلند فرما دے گا حضرات علماء بیٹھے ہیں میں ایک طالب علم دی اتنا اور میں الحمدللہ درس نظامی دا مکمل طالب علماء نہ ٹریکٹ خطیمات نہ انٹرنیٹ خطیمات مدرسد اپڑے آنکھ لیکن آؤ قرآن قرآن پیار کرو صحب قرآن قرآن پیار کرو پوری زندگی یقین کرو کے ساڑی بیٹھ گئی جتنا بزرگ بیٹھ رہے ہیں تو اڈج میں سوال کرنا کچھ لوگ انگے جنہ سورہ یاسی نے پڑھی ہوئی کچھ لوگ انگے جنہ جناب اللہ کچھ سپارا پڑے ہوگا ورنہ نہیں وہ زبان وہ وجود بیکار ہے جڑا سارا دن چوبی گھنٹے بارہ گھنٹے گزر جان اللہ دا نام بھی نہ لگے وہ وجود کچھ قسمت ہے کبلا جڑا صبح تو لے کے شام تک اللہ اور رسول دا نالے سبحان اللہ دروش شریف استغفار کرنا ہے پڑی یہ قرآن اصل لے اندر جلدہ ہے توڑا مجمع ہے چودر عمران صاحب بیٹھے ہیں ملک نوی صاحب ملک ویش صاحب اس کو زیادہ مجمع میرا جمعہ دے ہوں دے شیخم قصور قدی موقع ملے جو بندے بیٹھے ہیں جناب ملک ویش صاحب میرے کوئی پانچ سال سال کتاب ریکارڈ کر دے رہے ہیں ماسٹر ریکارڈنگ کمپنی والے انہوں نے موجودہ چینل ماسٹر نیوز بنایا ہے تو اس کو بڑا مجمع اللہ تعالیٰ میرے کوئی جمعہ دے ہوں دے ساڑھا میری ایک امداز ہے جدو میں کرنا پڑا قرآن تو پھر لطف ہوں گا ہے پڑیئے قرآن ہاتھ اٹھا کے قرآن دے استقبال کرونا پڑیئے قرآن اور بھائی اسی مسلمان وہ بھی مسلمان نے جیڑے اس ٹیم اسرائیل دے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوئے ہیں حضرات گواہی تو ثبوت دو بھی اسی اونا تو پچھے نہیں اسی بھی حضور دے غلام میرا ایک جمعہ یاد رکھنا کال بھی کافر قرآن دے خلاف سی آج بھی کافر قرآن دے خلافے کال بھی کافر بھی قرآن نسن سن دے آج بھی قرآن کافر بھی قرآن نہ سن دے نہ پڑھا دے دے کال بھی مسلمان قرآن پڑھ دا سی آج بھی مسلمان قرآن پڑھ دے پڑھا قرآن اچھے رب بھی کہنا دا قرآن بھی کر دا خال کے کہنا دن اشارت فرمائے اللہ دا قرآن نقشہ پیش پہ کر دا انتوجہ کرے آجے میں بات کی تیجنا بھی کال بھی کافر بھی قرآن نہ سن دے سن اللہ نے قرآن کریم نے اندر اعلان فرمائے خال کے کہنات رشاہت فرمائے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْخِهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ حضرات توجہ کریں جو میں پہلے آج کریں میں قال دے کافری جدو میرا نبی حرامِ مقہ دے اندر قرآن پڑھتا ہے جدو میرا نبی قرآن پڑھتا ہے میرا تیرا نبی قرآن پڑھتا ہے خط میں نبو وَقَالِ زُبان مبارک دنال قرآن پڑھتا ہے سوڑا نبی جدو قرآن پڑھتا ہے ہونے کاری صاحب قرآن پڑھ رہے سن انہا دا اپنا اندازے قبلہ اللہ مساب دا اپنا اندازے ہر مسلمان دا اپنا اندازے لیکن جدو میرا نبی قرآن پڑھتا ہے ختم نبوت والی زبان مبالک جنال قرآن پڑھ دائے میرا نبی پڑھ دائے اللہ سن دائے اللہ سن دائے حضرات وجہ کرے آج میں ارد کردے میں کافر کل بھی قرآن نہ سن دے سن آج بھی قرآن نے سن دے کال دے کافر میں قرآن دے خلاف آج دے کافر میں قرآن دے خلاف لیکن جڑے ایمان والے جڑے مسلمان اللہ نے انہا دیا علامتہ مسیحانے کی ایمان والے قرآن کی میں پیار کر دینے اللہ نے قرآن نقشہ پیش بھیا کردے خال کے کہنات رہی شاید فرمایا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا زُکِرَ اللَّهُ وَجِلَا وَلَوْمَهُمَ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ حضرات میں دسنا چنم ایمان والا قرآن سن رہا ہے اس ٹائم ایمان ہے لیکن ایمان بیٹھنے حضور دے گولاں بیٹھنے اللہ نے ایمان والے دی پہلی نشانی دسیئے اللہ فرما دے جدو دے سامنے میرا نام لیا جائے گا جدو دے سامنے میرا ذکر کتا جائے گا جدو دے سامنے میری تاریخ کتی جائے گی جدو دے سامنے میری توصیف کتی جائے گی میرا ذکر ہوئے گا میرا چرچہ ہوئے گا وَاجِنَتْ قَلُوْبُوا ہم ہو دے جسم دے کم کپی تاریخ ہو جائے گی اگر آتے تے ترجمہ کرنے والے نے کتا لیکن میرے شیخے کامل حضرت بابا فرید تاہی دارے پاک پتن رامت اللہ رے آپ فرما گے میں من ناما اے بھی ترجمہ ٹھیک ہے لیکن میرے نزدیک دے ترجمہ انجی کر دوتے پہ جانی ہونا حضور دیشار فرما فرمایا میرے نزدیک دے انجی ترجمہ بن دے پورے وجود دے راؤنٹے پورے وجود دے راؤنٹے لنا کھڑے ہو جائے گا اللہ نے پہلی نشانی دس ایمان والا میرا نام جدو سنتا ہے تیمہ چل جانا ہے دو جی نشانی دس ایمان والا دی اللہ فرما دے وَإِذَا تُنِيَ تَعْلَئِهِمْ ہاتھ اٹھا کے وَإِذَا تُنِيَ تَعْلَئِهِمْ آیا اللہ نے فرما ایمان والا دے سامنے جدو میرا کلام پڑھیا جائے گا ایمان والا دے سامنے جدو میری آیتہ پڑھیا جان ایمان والا دے سامنے جدو میرا کلام قرآن پڑھیا جائے گا ایمان والا دے ایمان مرزا فا ہو جائے گا جدو لفظ ایمان والا عرفان سلطان سکھی سلطان بہرامت اللہ لے گئے آپ نے کلمہ اٹھے فرما درے ایمان سلامت یہ ہر کوئی مہنگ تیار و عشق سلامت کوئی ہو منگن ایمان درمان آب نشہ کوئی تے دلنو گرت ہو جس میں جلتے یہ جاروئی شے سب چاہوے ایمان نو خبر کوئی ہو میرا عشق سلامت رکھی یا حضرت کو ہو دینو دین ایمان آب نو دروہی ہو آب میرے مسلمان بھی مدن مکہ دی سرزمین تلے چلا حضرات مکہ دی سرزمین تیرے میرے نبی مکی زندگی ادا رہنے ادھر مشرقی نے مکہ کی پہ کر دے ناولا شام اپنے بچے نو تبلیغ کر دے نے اپنے بچے نواز و نصیت کر دے نے بیٹا ہر کسے دی گال سننی ہے پر محمد بن عبداللہ دی گالنے سننے گال باتنے سنانی حضرات بجو کر ایک دن سا بھی آیا ہے بچے مشرقی نے مکہ دے کفارے مکہ دے بچے پہ کر دے نے ادھر میرے نبی ٹردے ٹردے آمینہ دلال ٹردے ٹردے میرے نبی تشریف لے آئے نے میرے نبی جدو آئے نے بچے نے کو دو جنوے کا کیا دوڑا آم اوہ دیکھو محمد بن عبداللہ مادلہ جادو گھر پیاؤں دا آئے ہجنا جدو بچے نے سنیا سارے بچے دوڑ گئے نے پر ایک آٹھ سالہ دی بچی ہے چھوٹی جی بچے جنالہ دوڑی نہیں سامنے کھلو گئے میرے آقا جدو سامنے آئے نے ادھر دیکھنا میرے نبی تشریف لے آئے نے سبان اللہ پھر کم ہے سبان اللہ دائیں بیلوی کہہ دو سبان اللہ کبلا میرا عقیدہ میرا ایمان میرا نبی تانو جنوے ملازہ فرما رہے آئے میرے ایک تاریخی جملہ میں پورے پاکستان در رات دین سفر کرنا ماں ایک جملہ میں کہندہوں نے یاد رکھا جی اوہ پرات پرات نہیں ہونڈی جی دے وچ لڑا نہ ہوئے اوہ میفل میفل نہیں ہونڈی جی دے وچ میفل فالا نہ ہوئے ہج رات و جو کر آج میرے آقا انہیں ٹردیاں ٹردیاں کہ میرے نبی نینج کر کے بچی دے سر دیا تھرکھی آئے میرے نبی فرما رہے بیٹی سارے بچے دوڑ گئنے سارے بچے چلے گئنے تو کیوں نہیں گئی اوہ بچی میں کہندہیں سونے آہ میں سونے آہ میں سونے آہ تو آڑے کول کوئی جادو ہے میرے آقا نے فرمایا بیٹی میں جادو گا رہے نہیں بچی کہندہیں سونے آہ میں سونے آہ میں سونے آہ تیرے کول کوئی سارے جادو ہوئے ابو بکر صدیق دے گتا دے اپنا بنا لیا فروح کے آزم دے گتا اپنا بنا لیا میرے آقا مسکرا آگے فرما نے بیٹی اللہ دا نبی جادو گر نہیں ہوا اللہ دا خاص خاص اب دھوندہ آئے مچی کہندہیں سونے آہ پھر کی بڑنا آئے کی بڑنا ہے جو آہ پنا بڑنا آہے کول کوئی سارے ہے میرے آقا نے فرمایا بیٹی میں اللہ دا قرآن پڑنا آہ بچی کہنے میں لج پالا میرا ماں باپ دیکھنے جا دوئے میرا قرآن نانا بچی کہنے میں سوڑے میں نو اینجی در اے ہی اپنا قرآن سکھا دے میں نو اپنا کلام سکھا دے میرے آقا نے فرمائے بیٹی تیری عمر چھوٹی ہے یاد رکھتی تیری عمر چھوٹی ہے تیہنوں جوس مندہ سامنا کرنا پہ جانا اے پیاندہ سامنا کرنا پہ جانا اے بچی کہنے کملی والے آج جو مرضی ہو جائے جے کریار دے ناندہ ملے دانا جو لیپا لیے تھلے سٹیے نار جے کریار دے ناندہ ملے سونے اور جو ڈالے لئے پیچھے ہٹے اور میرے آقا نے فرمائے بیٹی یاد رکھے بیٹی جڑا میں تنہوں سبھ کریں سبھ تنہوں میں پڑھا دے نا تیرے اپنے بھی گانے بڑھ جانگے ماں با بھی ظلم کرے گا رشتے دار بھی ظلم کریں گے بچی کہنے دیے وہ سونے میں نو پڑھا دے میں نو مار دی کوئی فکر نہیں میرے آقا نے فرمائے بیٹی پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تو میری آقا نے فرمائے بیٹی بسم اللہ پڑھ لیں اے بجی بسم اللہ پڑھ گئے کہ تو چلیں گئیں اپنے دروازے تے پہنچیں اے دی جناب رمہ نے دروازہ کھولے اے جو بے کیا دیئے بیٹی تیریاں اکھاں تصدیانے لگ دے تو محمد بن عبداللہ نو مان بیٹھیں لگ دے تو کملی والے نو مان بیٹھیں حجرات ایدی کی بچائے بیک دی اکھاں بیان تصدیانے حجرات میں جملہ کہندہ ہونا جی میں دنیا بھی جناب خوشب ہو نہیں شکا دی تو سا شامنا بے کھوڑا مائیاں بی بیاں ہانڈی پکا دیانے تڑکا لانیاں نے او دیتے لکھان تھالیاں دیڑ لکھان پرے کھڑا دیڑ پر تڑکے دی خوشب ہو بند نہیں ہو دی لال ہم سائیاں دے گھار پڑ جان دی ایسے ترا جدو ایمان آجان دے عشق آجان دائے عشق جنابی والا اپنے آپ دس دائے حجرات مانے ویکھیا ماں ویک کہندیے بیٹی لکھ دے محمد بن عبداللہ نامان بیٹھی بچی کہندیے امی میرے مابون دے بارے زبان نہ کھول نہ میرے کملی والے دے بارے زبان نہ کھولیں او تے ماں باپ تو زیادہ بڑا کریم لج پا لے میرے آقا دے غلامت و جو کر آجے ماما سی سینے نالالے آکھن لگی ایجی کر اپنے باپ دے سامنے بسم اللہ اللہ پڑھنا اللہ وقت پر کبیرہ جدو شام ہوئی ہے ایجا باپ ہے دروازے تے دستہ جدی چیئے بچی دروازہ کھول کے باپ نوے کے کہنے بسم اللہ کرا میرا ابا آگے آئے بسم اللہ کرا میرا باپ آگے آئے بسم اللہ کرا میرا ابا آگے آئے باپ نے جدو جنابی والا بسم اللہ دلو فس ہونے آئے موت تھپڑ مار دے بچی دے موت تھپڑ دے تماشے شروع جان دے اللہ وقت پر کبیرہ بچی ماراں کھان دی ہے پر بسم اللہ نہیں چھڑ دی ماراں کھان دی ہے آٹھ سالان دی بچیے پر بسم اللہ نہیں چھڑ دے حضرات نوباتی خودی کر آگے میاں بیوی بیٹھ گئے نے مشورہ پہ کردنے کی کریئے ساڑے بیڑے دے اندر محمد دین آگیا ہے ساڑے بیڑے دے اندر محمد دک قرآن آگیا ہے ساڑے تمہاں بیڑے دے اندر محمد دی شریعت آگئی ہے اللہ وقت پر کبیرہ میاں بیوی مشورہ پہ کردنے اینجی کرو رشتہ دارانو بلاندے آ رشتہ دارانگے جو کہنگے اسی ہوئی کرانگے رشتہ دارانے عزیز وقارے بینے میٹن بیون دیئے ہونے کی کریے ساڑے بیڑے محمد قرآن آگیا ہے ساڑے بیڑے محمد دین آگیا ہے ساڑے بیڑے محمد دین آگیا ہے حضرات برادری کٹھی ہوگے میٹے ہوئی پاتے سباتے سے فاگ ہویا ہے اینجی کرو کوئی کہنے بہار دے لے جو انہوں تھلے سوٹ دو زلین دیا نیتی کر مر جائے گی کوئی کہنے سینے دے سینے تسلوہ رکھے مارو دو ٹکڑے ہو جائے گی کوئی کہنے انہوں زندہ درگور کر دو کوئی کہنے نکھو جنگر سوٹ دو اللہ وقت پر قبیرہ پلان پہ بندین جنابے والا اللہ دھٹے میں پاپ کہنے لگا انجی کرو محمد بن عبداللہ خود بھی ایک سپر کا گیا دے او دے غلام بھی پاور رکھنے نے اب آدھا مقابلہ نہیں کر سکتے اب آدھا جو مقابلہ نہیں کر سکتے انجی کرو ایک ترتیب میں دس نہ آمان اکھن لگے دسو گیڑی ترتیبے کہنے لگا میری ترتیبے وہ فلاں پھلتے اندر ایک جوگی رہن دا ہے جادو کا رہن دا ہے جوگی سپیرہ رہن دا ہے او دے گول صبح میں جام آگا جوگی لے آمان گا مسکرا کے جوگی لے آمان گا جوگی لے آمان گا اے جڑے بھی لے گیا ہے صبح در پہ ہم نکرن لگائے بچی آگے بابنوں چپھا مار کے کہنے بابا کتھے چلے آئے بابا کہنے چلے آئے اکھن لگا میں بزار چلے آمان بچی کہنے بابا بابا چاہتو تو بزار چاہے میرے واسطے کا ہار لے گیا آمان اجرات اجرال واقعہ میں سنا رہا ڈوڈیال ازار کشمیر میں پڑھ گئے ہیں اللہ دی قسم تھا کہنا اڈا مجمع جمعہ پتنی توانو پسند آئے ہیں نظر سبحان اللہ کبھنے پسندے پاک نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ تحقیر قلمہ حق اہل سنر اس طرح نعرہ تکبیر یار مسلمان بیٹھو نعرہ تکبیر اسرائیل دے جہاز ہم نے نے مسلمان فلسطینی پتھر اٹھا کے اللہ اکبر دے صداف بلند کر کے پتھر مار دے کبھو نعرہ تکبیر پھر کبھو نعرہ تکبیر ہاتھ کو اٹھاؤ گا نیمت سمجھو گا سمائی دے دو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری یار مسلمان دے حضورت دے قلم بیٹھے نظر بھوڑا بچی کہن دیئے بچی کہن دیئے بابا میرے واسطے ہار میرے واسطے ہار لیامی جی میں میں ترنا مان جی میں تُس ہی تر دے ہو بچیاں چھوٹی ہون یا بچے ہون آگے کہنے رہے ابو جی میرے واسطے کوئی توفہ لیامی ابو جی میرے واسطے کوئی کھڑونا لیامی اے بچی سینہ نال آگے ہیں بابا میرے واسطے ہار لیامی باب اندروں کا فرسی منافق پلیسی بھئی ماہوں سے اگر لگا ضرور لیام آگا جدوے جوگی کول گئے آئے جا کے جوگی نو پیسے دے دے انہوں کے لیچ کر منو ایک سپ دے دے ڈبے دے اندر پیک کر کے دے دے اللہ حق پر کبیرہ جی نے ملے جنال پیسے تیگ پیسے دے دیتے سپ ڈبے دے اندر پیک کر آ لے آئے اے سپ لے کے تُڑے آئے اور میں چیک کرن گئی تھے کیڑا حضور نا غلام مست بیٹھائے تھے جناب اللہ جملہ ایسا آ گیا ہے جیڑے بیلے تُڑے آئے آکڑ آکڑ کے پیہ تُڑ دے اندر چامہ کا ٹنگ مرامانگا بچی مر جائے گی محمد دین ختم ہو جائے گا جیڑے بیلے دروازے دے آیا ہے پھر دستک دیندے دروازے دستک دیندے بچی دروازہ کھول کے پڑھ دئیے بسم اللہ بسم اللہ او جملہ نہیں آجے بسم اللہ کرا میرا حب آگیا ہے جی دروازہ کھل گیا باپ سامنے آ گیا ہے بچی ہاتھ میں جوڑ گے کی بلا چودری برادران ملک صاحب جناب اللہ اینڈ ہاتھ میں جوڑ گیاں دیے بابا میرا ہار کی تھیوے میرا توفہ کی تھیوے انہیں ڈبا پیش کر دیتاں دے اندر میں پیک کر آنکھ آیاں ماں انہیں ادھر دیکھنا ہوں اینجی ڈرکانوات لائے جملہ ہے سہم پتہ نہیں تسی جناب اللہ مست ہوگے یا نہیں ہوں گے لیکن سننی حضوردہ غلام مست ہوگے جڑا میرے اکانا پیار کرنا ہے اینجی کی بلا ٹکلنوں ہاتھ لانگ رہے بینٹی کی اے بچی میرا نبی سامنے آ گیا ہے میرے اکا مسکرا کے فرما نے بیٹی سبک یاد رکھنا بیٹی سبک یاد رکھنا بیٹی سبک یاد رکھنا بچی نے بسم اللہ بڑی انہیں کنوات لائے کھولے آئے باپ انتظار ہے انہیں سب نکل دائے انہیں ڈنگ مارے گا ہے لیکن سب نہیں نکلے آئے بچوں کی نکل دائے قیمتی ہار نکل دائے بچی نے بسم اللہ بڑھ کے ہارنوں گلے دنر پا لے آئے ہاتھ جوڑ گیاں دیے بابا تیرا شکریہ بابا بڑا سوڑا ہار لے ہار میں آجتی کر نہیں ہوں بھا یاد باپ بھی پرشان ماں بھی پرشان ایک ہی بن گیا میں تے سب لے گیاں ساں اکھن لگا صبح میں پھر جمع گا جو گی نال گل کران گا جدو صبح ہوئیے پھر ترن لگا بچی پھرا کسی نے نال لگے کہن یہ بابا کتے چلے آئے کہنے لگا بزار چلے آئے بچی کہن یہ بابا جدو بزار جوا پاس آئے میرے واسطے جوس لے کے آئیں میرے واسطے شربت لے کے آئیں میرے واسطے مشروب لے کے آئیں اکھن لگا جیڈ دا لے گیا مگا جڑا تو کتی پیتا نہیں ہونا سدھا گیا جو گی دے کول انہوں نے کہلے کل تو کھا گی تائی میں تے نو سف دا کہے تو ہار رکھ دی تائی جو گی کہلے میں ہار نہیں رکھیا سب رکھے آئے اکھن لگا ہونے کی چانہ گل ختم ہوگا یہ میری آدھری کو کم ملگے جا کے اگلی جناب منزل تے پیش کران گا انہوں نے سب دا جناب زہر پیک کر کے دے دے انہیں ساتھ سب بنا زہر پیک کر دے دے انہوں نے لے جا 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 کے بچے نو پلائی جدو بچی پیئے گی ڈانگم جناب پیئے گی مر جائے گی پیڑ تو پہلے سمیلو دے تک نظری اندر جائے گی مر جائے گی اللہ اکبر کبھی رائی پیک کر آکے چوڑا ہوکے پھر بیاؤں آئے دروازے تے دستاک دیتی جدو دروازے تے دستاک دیتی اندرو پھر بچی بول دیئے بسم اللہ کرا میرا باپ آگیا ہے میرا باپ آگیا ہے انہیں جڑے بلے بچی نے بیکیا ہے کہاں جے بابا میرا شعبت کی تھے بابا میرا جو سے کی تھے اکھڑ لگے سے شیسی نے اندر ڈبے دے اندر لے کیا یہاں آئے بچی نے پکڑا دینا ہے تبچوں ہونے بچی نے پکڑا دینا ہے بچی ڈکانوں ہاتھ لانکے بسم اللہ پڑھ گیا جے موتے رکھ دیئے جدو موتے رکھے آہاں ہونے باپ انتظارے ہونے ٹکے گی ہونے مر جائے گی ہونے ختم ہو جائے گی پڑے بچی پی کے مسکرا کے کہن دیوے بابا تیرا شکریہ بابا تیری میرا پانی اینج دا شرپت میں کتی نہیں پیتا اینج دا مشروع میں کتی نہیں پیتا بابا اینج دا جوس میں کتی نہیں پیتا ہونے پاپ پیج مو جندر انگل پالندہ بیوی ماں او بیوی ایتھرے پان کی گیا ہے بیوی نو کہندہ ہونے کریے کی او دیو بیوی کہندگی چودری مان یا نا مان توجہ مان یا نا مان میرا دل کا بید نائے بچی بھی سچی ہے ایتھا دین بھی سچا ہے ایتھا نبی بھی سچا ہے ہونے کی کریئے کی کریئے کی کریئے کہندگی نام بکہ زائے کا چل بچی نکتر لکھ کرنا مدینہ والے کو مکہ والے کو لے چھ سانو بھی کلمہ پڑھا کے لائے سبحان اللہ اے ہو جو جملے تو سبحان اللہ ہونے جیڑے ویلے جناب بچی نو آگی کرنے بیٹی سانو بھی نار لائے چل اپنے معبوب بھی یہ کلمہ پڑھا کے آکے بچی کہندگی بابا امام بابا کہندگی گسل کرو نمے کپڑے بدلو سبحان اللہ سبحان اللہ نارہ تکبیر نارہ رسالت نارہ حیبری نارہ حیبری میری یہ خوشنصیبی کہ میں نے مشلسلہ چھے ہفتہ ہو گیا لہور دن در خطابات ہو رہے ہیں پورا پاکشان دنہ ہونے تکبیر نگری نارہ تکبیر سبحان اللہ ہونے پڑھا کے اندر کھا جا ساتھ بچی توریے ماں بابی توریے نال ماں بابی توریے تے بچی کی آن دی آن دیے سنو گے تے جھومو گے جے ملے آما ہی دکھڑے سنے سام جے ملے آما ہی دکھڑے سنے سام جے ملے آما ہی تے دکھڑے سنے سا وچے ملیا ماہی تے دکھڑے سنے سا دل والا حال سارا نسے بچی طور پہ باپ بھی ماں منال میرے آقا کو لائے میرے آقا نے فرمای میرے صاحبہ کھڑے ہو جو میری ایسی کلام آ رہی ہے امکان بڑا دی تیت فسٹ پوزیشن حاصل کر کے آ رہی ہے ہوں جو میرے آقا دی بارگاہ میں چاہیے نہ سرکان نے فرمایا کہ میں کملی والے انہوں بھی کلمہ پڑھا دے جو کلمہ پڑھایا تنال میرے آقا نے اعلان فرمایا میرے صحابہ جس طرح اس بچی نے بسم اللہ دنال پیار کیتا ہے جیڑا پیار کرے گا اس اتنا اُدھا بیڑا پار ہو جائے گا میری حاضری اللہ قبول فرمائے وآخر و دعوان آل الحمد رندہ رب العالمين